اسلام علیکم دوستو میں ہوں زنور اور آپ کو بیلکم کرتا ہوں اپنے چینل ملٹی آئیڈیل پر تو دوستو آج میں آپ کو بہت سے پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے پرندے تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ جان بھی لے سکتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو پانچ بہت ہی خطرناک اور خوفناک پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جلد جلد آپ سے پہنچ نمبر 5 پٹ ہوئی یہ پرندہ دکھنے میں تو بہت ہی خصورت ہوتا ہے مگر اس کا حملہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس پرندے کی معصومیوں ہی سب سے بڑا خطرہ ہے اس کے جسم میں بہت ہی خطرناک زہر پیاداتا ہے جو ہمارے لیے اور دوسرے جاندانوں کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہ دنیا کا خطف سے خوبصورت پرندہ ہے اس کے جسم میں اس کا اپنا زہر نہیں ہوتا بلکہ یہ زہر اس کے شکار کیے ہوئے زہیلے کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کوئی اس کو ہاتھوں میں پکڑے تو اس میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں نمبر 4 یہ پرندہ اپنے شکار کو اسی وقت نہیں کھاتا بلکہ یہ اپنے شکار کو کافی دیر تک کسی کانٹے دادرک یا جھاڑیوں پر لٹکا دیتا ہے ان کی نکیلی چونچ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے یہ سب سے پہلے اپنے شکار کی گردن کو اتار کر پھینک دیتے ہیں اور پھر اسے کئی دنوں تک کھاتے رہتے ہیں یہی اس پرندے کی خاصیت ہے نمبر 3 ساؤسرین کیسوری یہ بہت ہی خطرناک پرندہ ہے اس کا وزن 80 سے 90 گرام تک ہوتا ہے اور اس کی ہائیٹ 5 سے 6 میل ہوتی ہے اس کی ٹانگیں بہت ہی طاقت رو ہوتی ہیں اس کے پنجے بھی بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کو اپنے پنجوں کی مدد سے حلال سکتا ہے 2007 میں اس پرندے کا شماس جنیا کے خطرناک پنجنمہ کیا ہیا تھا 6 اپریال 1926 کو ایک تیرہ سالہ افٹریلین لڑکا اس پرندے کا شکار ہوا تھا اس پرندے نے اس کی گردن پر اپنے پنجوں کی مدد سے اس پر حملہ کیا جس کی وجہ سے اس لڑکے کی جان جلی ہوئے اسی طرح اس پرندے نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی نفتان بن جایا نمبر ٹون ایگل اس کا ناپ اپنے پہلے سنا ہی ہوگا اس کی بہت سے اقسام ہیں یہ پرندہ ہر جگہ آسمان میں موجود ہوتا ہے اس لیے اس پرندے کو آسمان کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے سے کئی گناہ بڑے جانبوں پر حملہ کر سکتا ہے یہ اپنے حملے کو پانچ کلومیٹر کی دوری سے بھی دے سکتا ہے یہاں تک کہ یہ انسانوں پر بھی حملہ کرتا ہے ایک دفعہ اس پکشی نے چھوٹے سے بچے پر حملہ کیا لیکن اس بچے کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی جانبات بھی یہ پہاڑوں پر مدید بیر بکیوں کو بھی نہیں بکھتا اس کا حملہ بہت ہی خترناک ہوتا ہے نمبر 1 اسٹریلین میک پائی یہ پرندہ دنیا کا دوسرا سب سے خترناک پرندہ ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پرندہ جہاں پایا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو سامپور دوسرے جانبوں اور پرندوں کی بجائے سب سے زیادہ اس پرندے سے ڈال لگتا ہے کیونکہ یہ پرندہ چلتے پھرتے اور سائیکل سوار لوگوں پر حملہ کرتا ہے اسٹریلیا میں اس پرندے سے بہت ہی جانے چلی گئی ہیں اس پرندے نے چلتے پھرتے اور سائیکل سوار لوگوں پر حملہ گیا ہے جیسا کہ ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے اس لیے وہاں کے حکومت نے لوگوں کو سر پر توپی یا چھتری لینے کا کہا ہے تاکہ اگر یہ کسی پر حملہ کرے تو اس کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے تو دوستو اگر ویڈیو لگی اچھی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی